ہی ایفررون سو آج کی ویڈیو پر میں کچھ بجٹ فرینڈلی ڈی آئی وائز شیک کرنے والی ہوں جو آپ کو پوری یوٹیوب اندرسٹری میں کئی نہیں ملنے والے سچی بتاؤ یہ سارے ڈی آئی وائز بہت زارے اچھے ہونے والے اور اتنی ایزی ہونے والے کی اسے بچہ بھی بنا لے گا کوئی تو چلو آج کی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جو فرس ڈی آئی وائی ہے وہ ہے یہ ایک بوکے تھا یہ اور اس میں بہت سارے فلاورز بھی تھے تو ابھی اس کے سارے فلاورز تو ریل تھے تو وہ سارے تو خراب ہو گئے پر جو ہمارا یہ ہے وہ بچہ رہ گیا اور آپ نے اگر میرے چاہے کو پہلے سارے سبسکرائب کر کے رکھا ہے اور ویڈیو دیکھا ہے میرے پرانے تو اس میں آپ نے دیکھا گیا اس میں میں ایک لوٹس رکھتی تھی تو اب وہ لوٹس بھی پرانا ہو گیا تھا تو میں نے اسے فیک دیا پھر میں اسے بھی فیک میں جاری تو پھر مجھے یاد آیا میں اس کا کچھ بنا سکتی ہو تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں براؤن کلر اور اس سے پہلے میں یہاں پہ اس کو ایک بار سپری کر لوں گی وارٹر سپری اور اس کے بعد کلر میں بھی ہم یہ کر لیں گے اور میں یہاں پہ لائٹ براؤن کلر کا یوز کر رہی ہوں آپ کے بعد جو بھی شیڈ آویلی بل ہو آپ ان کا یوز کر سکتے ہو تو کچھ اس طریقے سے ہم اس پہ پورا اچھی طریقے سے کوٹ کر لیں گے اور اسے کوٹ کرنے میں مجھے اتنی زیادہ محنت لگی کیونکہ یہ سارے اس کے جو پارٹیکلز تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو اس لیے اور آج کیسا آئیڈیا وائز میں نہیں بنانے والی ہوں کچھ کچھ میں بنانے والی ہوں کچھ کچھ میری ماما بنانے والی ہے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے آئیڈیاز رہتے ہیں میری جیسے تو میری ماما بلکل نہیں ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں آتا ہے لیکن ان کو اتنے آئیڈیاز آتے ہیں کہ یہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے تو بس میں سارے ویڈیوز نہیں بنانے والی ہوں ساری سارے ڈیائی وائز میں نہیں بنانے والی ہوں میری ماما بنانے والی ہوں اور اس کے پاس یہاں پہ لائٹ جا چکی ہے اور باہر بارش بھی ہو رہی تھی اور اس کا ویڈیو میں رات کے ٹائم شوٹ کر رہی تھی اور بہت طوروں سے بارش ہو رہی تھی تو لائٹ بھی جا چکی تھی اور اس کے پیچھرے سائٹ پہ میں نے پیٹ بلکل نہیں کیا ہے کیونکہ وہاں پہ کون نہیں دیکھ رہا ہے تو اب ہی ہم لوگ اس کو ایسے تھوڑی نہ چھوڑنے والے اس میں ہم لوگ ایک اور کلکاری دکھانے والے اپنا تو چلو میں آپ کو وہ شو کر لیتی ہوں تو یہ ہے ایک ٹوٹا سا پوٹ جو کی ریال پوٹ ہے فیک نہیں ہے آرٹیفیشیل نہیں ہے ریال ہے اور یہ نا کھانے کے لیے پتہ نہیں میں کیا بول گئی ہوں لیکن جو بان میں آرہا ہے میں نے بول دے رہی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک کریک آگیا ہے اس کا کریک ہے کی کیا ہے مجھے سمجھنے آرہا تو اس کو ہم لوگ ڈیکوریٹ کرنے والے تو اس ٹام لائٹ نہیں تھی تو ویڈے کوالیٹی اچھی نہیں آرہی تھی تو پھر میں نے سوچا کی مارننگ میں شوٹ کروں گی تو آپ دیکھو آپ میری ماما بنا رہی ہے تو سیمپل پروسیس ہے تو اس کا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ میررز لے رہی ہوں اور بی سیون تھاؤزنگ گلو کی مدد سے ہم لوگ ان سارے میررز کو بس نیٹلی سٹک کر دینا ہے جس سے یہ تھوڑ سا لیک موزائیک آٹ والے لکا جائے اور یہ ایک چلی ایک پورٹ ہے تو اس میں میررز لگے گئے تو زارہ سوندر دکھیں گے پہلے ہم لوگ اس میں یہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹیریکورٹ آٹ بنانے والے ہیں لیکن وہ اس کا جو مطلب سرپیس ہے اس میں کررس نہیں لگتا تو اس لئے ہم لوگ نے اس کو سکپ کر کے اس پر لگا دیں گے کیونکہ اس کا لک بھی اچھا جائے اور ایزی بھی رہے تو اسے کوئی بھی بنا سکتے اور یہ میررز آپ کو مارکیٹ میں دس پندرہ روپے کے اندر مل جائیں گے میں نے اسے دس روپیز میں اس کو ٹول پیسز لیا تھا ایک ڈوزن اور اس کے بارے آپ کو کچھ آرٹیفیشل فلاورز لے رہے ہیں آپ کو چاہتے ہو تو ریل بھی لگا سکتے ہو لیکن آرٹیفیشل فلاورز میرے لیے میں گھرپ پہ ہم لوگ ڈیکوریٹ کرنا ہے تو بس میں نے سوچا کہ میں آرٹیفیشل فلاورز اس میں ڈیکوریٹ کروں گی آج کی ڈیابائز بہت ہی اچھی ہونے کیونکہ میری ممہ جو بنا رہی ہے اور اس میں ایک پرابلم ہو رہا تھا کہ سارے جدی بھی میری رس اس میں جو میری رس لگا تھا سارے نیچے گر جا رہے تھا تو اب ہم اپنا جیاسے تیاسے کر کے ارے یہ کیا ہو گیا تو اب ہم اس کو بس اس کے اوپر رکھ دیں گے اور بس ہمارا پھر سے ایک پرابلم آ گیا کوئی بات نہیں اب اسے اچھی تیاری سامنے صحیح کر لیں گے اور بس آپ دیکھ لو آرٹیفیشل موٹھو پے کنڈی چڑھا کے ہم تالے لگا کی چل گمسم چلو اب بناتے ہیں اپنا سیکنڈ ڈی آئیور سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کارڈ بورڈ اور ایک میرر اور یہ میرر میرر کے اندر سے نکلایا آپ سمجھ سکتے جو میں کیا بولنا چاہا رہی ہوں تو ایکشلی میرر ٹوڑیا تھا تو اس کے اندر سے یہ نکلا تو پہلے میں نے اس میررر کو اس کارڈ بورڈ پہ فیوکول کی مدد سے چپکانے کچھ سی کوشش کی پر اس سے ہوا نہیں تو پھر میں نے بی سیون تھاؤگن گلو کی یوز کیا تو دارہ ڈبل مہنط کرنا نہیں ہے آپ کو بس کوئی بھی سٹرانگ گلو سے چپکا لینا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ 3D اور لینر سے والپٹی کا جو ہم نے بنایا تھا اگر آپ نے اس کی ویڈو نہیں دیکھئے تو آپ میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے اب ہمیں لینا ہے 2 ڈیسرینٹ شیڈس آف اورنج کلر لائٹ اور ڈڈاک سو اب بس ہم نے اس کے اندر پیٹنز بنا جانا ہے لائٹ اور ڈڈاک اورنج کا یوز کر کے سو آپ کو جیسا کی پتہ ہے کہ ہم نے آج ڈی آئی وی بنانے والے تو تھوڑا سمائے اس میں کیا کرنے والی ہوں گلیٹر کا یوز کرنے والی آپ چاہو تو تو نورمل گلیٹر بھی یوز کر سکتے یا پھر کچھ اس طریقے کا ایک پین پینسل گلیٹر کیا بولتے گلیٹر پین یوز کر سکتے اور اس سے ہم نے 3D ڈیزائن بنایا تھے آؤٹلین مارکر کا یوز کر کے اس میں ہمیں بس اس میں ملک کلر کرتے جانا ہے اور جیسے ہی ہو جائے تو ماما اس میں تھوڑ سے تو بس اب دیکھ لویز کا فائنل لو موسیقی موسیقی